بچوں کو بلوغت کی عمر میں پہنچ کر کیلشم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ایسی فضاء دینی چاہیے کہ جس میں یہ دو چیزیں ان کو زیادہ ملیں یہ بات ذہنشی رہے کہ انسانی فطرت ہے کہ مو سے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں تو کئی مرتبہ بچے کو اگر غزاء ظاہری طور پر اچھی اور اٹریکٹیو نہ لگے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو غزاء جو بھی بنائیں وہ ایسی بنائیں کہ بچہ اٹریکٹ ہو اس کی طرف حرم رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ میری ریسرچ انسان کی جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہیں میرے دو قویسٹن کا جواب دیجئے ایک تو یہ کہ انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں قرآن نے کوئی حصول بتایا ہے تو ہر رشید نے علماء کو کہا ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہاں بتایا ہے کونسا کہ قرآن نے جسمانی صحت کا ایک اصول بتایا کلو وشربو ولا تصرفو تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو اوور ایٹ نہ کرو تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس سے بہتر اصول تو اچھی صحت کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی بتایا کچھ تو انہوں نے حدیث کوٹ کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سٹومک میدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے جسم کو وہ چیز کھلاو جس کی اس کو ضرورت ہے اور الوکایت خیر من العلاج پرہیز علاج سے بہتر ہے وہ عیسائی طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ایک طرف ان دو اصولوں نے طب کے معاملے میں کوئی کمی پیچھے نہیں چھوڑی پیچھے نہیں چھوڑی